پچھلی ہفتے میں نے آپ کو بتایا کہ میں لبرل کیوں نہیں ہوں اس ہفتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پوسٹ موڈنسٹ کیوں نہیں ہوں مگر میرے دوست بشارت عباسی نے میرے پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ صرف کہنا ناکافی ہے کہ آپ لبرل کیوں نہیں ہیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ لبرلزم کی مخالفت کیوں کرتے ہیں تو لہٰذا آج کے ولاغ میں میں یہ آپ کو بتاؤں گا نہ صرف یہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں پوسٹ موڈنسٹ کیوں نہیں تو سب سے پہلے تو پوسٹ مورڈنیزم کی ڈیفنیشن کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کلیر ہو جائے کہ پوسٹ مورڈنیزم چیز کیا موٹا سا لفظ ہے مورڈنیزم کا ترجمہ بنا جدیدیت اور پوسٹ مورڈنیزم کا ترجمہ بنا ماباد جدیدیت یعنی جدیدیت کے بعد جو چیز آئے تو ان کا جو لکھنے کا انداز ہے نا وہ اتنا مشکل ہے کہ اکثر لوگ سمجھے نہیں آتی کہ پوسٹ مورڈنیز کیا کہہ رہے اور مجھے وہ لطیفہ یاد آگیا کہ ایک دفعہ میرے جیسا پنجابی جو ہے وہ ولایت کیا ولایت جا کے جب وہ گھر واپس آیا تو اسے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ کیسا لگا جی ولایت تو انہوں کے کیونہ لگیا تو وہ کہتا ہے بڑا سپردست ہے بڑے پڑے لکھے لوگ نے جی بہت پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں کہ انداز اچھا ہو اوکے ہوئے کس طرح تو اس نے جواب دیا کہ بچہ بچہ انگریزی پڑھ دا ہے تو یعنی بچہ بچہ جو انگریزی بولتا ہے تو یہ کیونکہ اس میرے جیسے پنجابی کو شاید انگریزی سمجھ نہیں آ رہی تھی ویسے تو مجھ انگریزی سمجھ آتی مگر بہرحال انگریزی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس کا یہی خیال تھا کہ جو بھی یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بہت کوئی انٹیلیجنٹ اور بہت بڑی بات ہے اور بڑی کوئی بڑی کوئی گہری مطلب کی بات ہے لہٰذا کوئی اکلمندی کی بات ہی ہوگی مگر پوسٹ مارڈنزم میں ماں بعد جدیدیت کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح وہ ایمپریرز نیو کھلوز تھے کہ ایک بادشاہ تھا نا اس نے کہا کہ مجھے اتنے باریک کپڑے چاہیے اتنے باریک کپڑا چاہیے کہ مجھے محسوس ہی نہ اپنے جسم پہ تو ایک درزی نے آ کے ایسی اس کو کینچی کنچی پھیر کے ایسے کہا کہ جیسے اس نے سوٹ بنا دیا اصل میں وہ بادشاہ جو تھا وہ ننگا تھا اور صرف ایک بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہوئے بادشاہ نے تو کپڑی کوئی نہیں پہنے ہوئے اور ہسنا شروع ہو جاتا ہے باقی سارے کہتے ہیں کہ بادشاہ کے بڑے زبردست کپڑے ہیں تو اسی طرح پوسٹ مارڈنزم بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ ہماری سمجھ سے باہر رہ گی ہے کیا مگر اصل میں اگر آپ اس کی ترمنالوجی اس کی وربیاج اور اس کی بز ورڈز کو ہٹا دیں اور ایکچولی سٹڈی کریں کہ وہ کیا بات کہی جا رہی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی عجیب و غریب ہے اور کتنی ریاکشنری ہے کتنی غلط بات ہے پوسٹ مارڈنزم کا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے نائنٹین سیونٹیز کے اندر جب مشیل فوکو فوکو اور جیک ٹریڈا اور امریکہ کے اندر ریچرڈ روارٹی اور جوڑیت بٹلر جو ہم وہ لکھنا شروع کرتے ہیں کانٹیننٹل فیلوسفی سے یہ شروع ہوتا ہے خاص طرح پھر فرانس سے یہ شروع ہوتا ہے نائنٹین سیونٹیز میں اور اس کا جو مین ٹارگٹ ہے پوسٹ مارڈنزم کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ تھا کہ ہم انلائٹنمنٹ کی ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہیں اور مارکسزم کی جو ویلیوز ہیں وہ انلائٹنمنٹ کی ویلیوز کے ساتھ جڑی نہیں ہے لہٰذا ہم مارکسزم کو چیلنج بھی کر رہے ہیں تو لبرلزم مارکسزم انلائٹنمنٹ ریشنیلٹی سائنس یہ سب چیزیں جو تھیں وہ پوسٹ مارڈنزم کی ٹارگٹ تھے اور بالخصوص مارکسزم پوسٹ مارڈنزم کا ٹارگٹ تھا انہوں نے کیا آرگیمنٹس دیں میں ان کی بہت بڑی ساری ان کی لمبی آرگیمنٹس ہیں مگر جو تین مین تینز ہمیں ملتی ہیں وہ آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پوسٹ مارڈس یہ کہتے ہیں کہ there is no such thing as the truth سچائی حقیقت کوئی وجود نہیں رکھتی کوئی objectivity نہیں ہے آپ دنیا کو جو ہے objectively study نہیں کر سکتے آپ حقیقت کو reality کو جان نہیں سکتے اور لہٰذا کیونکہ کوئی objectivity نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے تو کوئی science بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ science تو rest اس چیز پہ کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو objectively study کریں بلکہ ہر کچھ subjective ہے سب کچھ جو ہے وہ مصنوعی ہے معروضی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں سب کچھ جو آپ کے تصور میں اور میرے تصور میں یہ سب کچھ تصورات ہیں اور ان تصورات کی کوئی مہدی بنیاد نہیں کوئی objective معروضی بنیاد نہیں اس کا مطلب ہے سب کچھ relative بھی ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز سچ ہے میرے لیے اس کی الٹ چیز سچ ہے آپ کہتے ہیں باہر دن ہے یہ حقیقت آپ کے لیے سچ ہے میں کہتا ہوں باہر جو ہے وہ رات ہے اور یہ حقیقت میرے لیے سچ ہے ہر سچ جو ہے اس کی اتنا ہی اس کی اتنی ہی validity ہے کہ جس کی جسی کسی دوسرے سچ کی validity ہو لہٰذا جو تمام narrative ہمیں ملتے ہیں مثال طور پر یہ کہ secularism بڑی اچھی چیز ہے جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے socialism بڑی اچھی چیز ہے science بڑی اچھی چیز ہے مذہب بڑی اچھی چیز ہے اسلام بڑی اچھی چیز ہے feminism بڑی اچھی چیز ہے تمام دنیا کے narrative جو ہیں تمام کے تمام دنیا کی narrative جو ہیں کوئی بھی ایک narrative کو دوسرے narrative پہ objective فوقیت حاصل نہیں ہے کوئی بھی ایک narrative جو ہے وہ دوسرے narrative سے زیادہ سچائی کے قریب نہیں ہے کوئی بھی ایک narrative جو ہے وہ زیادہ حقیقت کے قریب نہیں ہے اور یہ تصور ہی کر لینا کہ ایک narrative دوسرے نیریٹیو کے حقیقت سے زیادہ قریب ہے یہ ہی سب سے بڑا فراڈ ہے یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر ہر نیریٹیو جو ہے اگر حقیقت اور نیریٹیوز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں کوئی نیریٹیو دوسرے نیریٹیو کی بنسبت حقیقت سے زیادہ قریب یا زیادہ دور نہیں تو پھر پاور جو ہے سماجی قوت جو ہے وہ کس چیز پر بنیاد رکھتی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کیونکہ objective basis تو پاور کا ہے کوئی نہیں تو پاور کا basis صرف subjective ہو سکتا ہے معروضی بنیاد قوت اقتدار کی نہیں ہے بلکہ اقتدار کی بنیاد جو ہے وہ مسنوعی ہے subjective ہے اور subjective basis of power جو ہے کیونکہ ہم اپنی subjectivity جو ہے وہ language کی طرح express کرتے ہیں تو کیونکہ power کی basis subjective ہے تو اس کی actual basis جو ہے وہ language ہے یعنی کہ سماجی اور سیاسی اور معاشی اقتدار جن لوگوں کے پاس ہے وہ اقتدار ان لوگوں کے پاس قوت کی بنیاد پر معاشی معاشیت پر اجارہ دری کی بنیاد پر ہے یا سیاسی اداروں پر اجارہ دری کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ان کا جو اصل اقتدار ہے وہ ان اس language پہ اور ان concepts کے اوپر جو اقتدار ہے اس کے نتیجے میں باقی تمام realms کے اندر ان کا اقتدار جو ہے وہ قائم ہوتا ہے تو یعنی کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو define کرتے ہیں اپنی language کے اندر اسی سے ساری ہماری power relationship society کے اندر جو ہے وہ determine ہوتی ہیں اور اسی میں اصل سارا راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اب اس راز کو چک کرنے کے لئے تیسرا نکتہ یہ کہ ہمیں binary thinking سے باہر آنا پڑے گا یہ کہنا کہ یا تو باہر دن ہے یا باہر رات ہے یہ binary thinking ہے کہ باہر دن ہو یا صرف رات ہو سکتی ہے یا صرف دن ہو سکتا ہے اگر دن ہے تو رات نہیں ہے اگر رات ہے تو دن نہیں ہے یہ binary thinking ہوئی کہ چیزوں کو صرف دو opposites کے طور پر دیکھنا binary thinking ایک جس کو کہنا چاہیے negative term ہے جو کہ basically dialectics کے لئے استعمال کی جاتی ہے کہ اس طرح میں کسی اور وقت explain کروں گا کیونکہ اس میں مجھے ذرا تفصیل میں جانا پڑے گا اور باہرحال اس وقت میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا دوسرا یہ کہ ہمیں essentialism سے دور ہونا ہے essentialism کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک diverse phenomena کو لے کے اس کی essence کو صرف پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں essentialism philosophy کی بنیاد رہی ہے مثال کے طور پر Aristotle نے بھی یہ بات کی سب سے بہلے تو Plato نے یہ بات کی کہ ہمیں essences کو تلاش کرنا ہے triangle کی essence کیا ہے square کی essence کیا ہے انسان کی essence کیا ہے پھر Aristotle نے بھی یہی بات کی کہ اس کی essence جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے Plato نے یہ کہا کہ وہ transcendental ہے وغیرہ وغیرہ تو philosophy کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور science کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ چیزوں کی essences کو سمجھا جائے ان کی بنیاد کو سمجھا جائے مگر وہ کہتے ہیں وہ anti-essentialist ہیں وہ کہتے ہیں چیزوں کی بنیاد کو نہیں سمجھنا ہمیں ان کو concretely سمجھنا as they exist ان کی foundation پہ نہیں جانا بلکہ ان کی complexity کو رکھنا ہے تیسری بات یہ وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ سے کہ وہ determinism کے بڑے سخ خلاف ہیں philosophical determinism کے بڑے سخ خلاف ہیں یہ تصور کے cause جو ہے وہ effect ہمیشہ ایک effect کرتا ہے اور necessary اور لازمی طور پر وہ effect کرتا ہے اس چیز کے بھی وہ خلاف ہیں اور دوسرا یہ کہ سماج کے اندر جو مختلف چیزیں ہو رہی ہیں اس کو چند causes دینا چاہے وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں یا کسی اور کیسے کی causes ہوں جس سے آپ بہت very complex phenomena کو explain کریں اس کو وہ کہتے ہیں نہ صرف determinism بلکہ reductionism کہ آپ بہت complex phenomena اس کو reduce کر رہے ہیں کسی قانون کے اندر اور چند چیزوں سے بہت زیادہ چیزوں کو explain کر رہے ہیں اب یہ چیزیں بنیادی science کا حصہ ہیں کہ آپ جب بھی کوئی scientific analysis کرتے ہیں تو آپ اس کی complexity سے دور کے abstract thinking کی طرح جاتے ہیں تو آپ basically abstraction by definition is essentialism and reductionism بہت بہرحال وہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہے and language all concepts in language by definition are deterministic and reductionist کیونکہ اگر میں یہ لفظ بھی بولتا ہوں reductionist تو بہت سارے complex idea کو میں نے ایک لفظ کے اندر جو ہے نہ وہ reduce کر دیا آپ کو explain کرنے کے لیے بہرحال میں ذرا philosophical domain میں جا رہا ہوں میں کوش کرتا ہوں اس سے بہر آنے کی تو بہرحال یہ ان کا نکتہ نظر ہوا کہ دنیا کے اندر نہ کوئی سچ ہے نہ کوئی جھوٹ ہے اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ nihilistic ہے یعنی کہ وہ meaningless ہے انسان کی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہو سکتا آپ اپنی زندگی کو کوئی معنی دینا چاہتے ہیں تو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں مگر انسانیت کی زندگی کا نہ تو کوئی معنی ہے نہ میرا مقصد آپ سے بہتر ہے کیونکہ کوئی مقصد دوسرے سے بہتر یا ابتری یا برتری حاصل نہیں کر سکتا اور مزید یہ اسی سے جو conclusion جھوڑی ہوئی ہے کیونکہ life meaningless ہے تو یہ جو ہم سیاست میں جاتے ہیں اور قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں یہ بڑا یہ بڑا insidious method ہے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ہمارے پاس ہتھیار ہے جسے ایکچولی ہم لوگوں کو کٹرول کرتے ہیں جتنا ہم اس کے اندر دھستے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ایکچولی ہم اس پورے پروسس کے اندر فس جاتے ہیں جس پروسس سے ہمیں ایکچولی باہر نکلیں گی ضرورت ہے تو پوسٹ مارڈنیس جو ہے نا ان سے پوسٹ مارڈنیس ہم سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو بڑی مین سٹریم پولٹیکس ہے اس کے اندر تو کبھی اندر ہونے ہی نہیں چاہیے بلکہ وہ اس کے جگہ اس کی جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں مائکرو پولٹیکس میں اندر آنا چاہیے یہ میکرو پولٹیکس ہوئی ہمیں مائکرو پولٹیکس میں اندر آنا چاہیے مائکرو پولٹیکس کو ہم کہتے ہیں آئیڈنٹیٹی پولٹیکس میری آئیڈنٹیٹی ایز ای مین یہ ہے آپ کی آئیڈنٹیٹی ایز ای وومن وہ ہے میری ایڈنٹیٹی پنجابی یہ ہے میری ایڈنٹیٹی یہ ہے تیچر یہ ہے نظر استاد یہ ہے اردو سپیکر یہ ہے تو اس میں ہم لیئرز این لیئرز اف پریولیجز بنا دیتے ہیں جس میں اور وہ کس طرح سے وہ پریولیجز جو ہیں میری پرسنل انٹریکشن کو افیکٹ کرتے ہیں اس چیز پہ ساری سیاست کی جائے گی آج آج سے تو ایڈنٹیٹی پولیٹکس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری جو سوشل کلیکٹیوٹی ہے اس کو ایٹرمائز کر دیتا ہے اس کو انڈیویجولائز کر دیتا ہے ہر کلیکٹیوٹی کے اندر سے جب وہ گزرتی ہے یہ پوسٹ مارڈن تھوٹ تو اس کلیکٹیوٹی کو ترک کر کے توڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کو ڈس آرٹیکیلیٹ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے اور کیونکہ کوئی ایک نیریٹیو دوسرے نیریٹیو سے بہتر نہیں تو کون سا نیریٹیو آپ اپناتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کا اپنی سبجیکٹیو مرضی ہے تو آپ اس امٹینس کے اندر اس پوسٹ مارڈن پولیٹیکل امٹینس کے اندر جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ بھر سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس تمام انسانیت برابر ہو تو آپ اس کے اندر اگیلیٹیرینیزم بھر سکتے ہیں اکثر پوسٹ مارڈنیز یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہی میں بتانی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اگلیٹیریم بھرتی ہے اگر آپ اس کے اندر چاہتے ہیں کچھ اور بھرنا تو وہ بھی اگر آپ اس کے اندر فیشزم بھرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اتنا احسان ہے اس کے اندر بھرنا اگر آپ اس کے اندر ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بھرنا چاہتے ہیں تو پوسٹ مورڈنزم اس کے لئے بھی اسی طرح کھلا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ فوکو نے دیکھیں نا سیاست کو جب دیکھا تو اس نے آیت اللہ خمینی اور جو آیت اللہ اس کا ریولوشن تھا ایران کے اندر اس کے اندر فل سپورٹ کیا حالانکہ خود فوکو جو ہے اتنا نون کنزرویٹیو فرنچ سوسائٹی کے اندر اتنا انٹی کنزرویٹیو لیبیٹیرین قسم کا آدمی تھا مگر اس نے انتہائی کنزرویٹیو لوگوں کو کی حمایت کی اور اس طرح پوسٹ مورڈنزم ہمیں اکثر نظر آتے ہیں کہ آدھے پوسٹ مورڈنزم اراک کی جنگ کے حوالے سے اس طرف کھڑیں آدھے پوسٹ مورڈنزم اسی جنگ کے حوالے سے دوسری طرف کھڑیں کوئی ان کی یونیفارم پولٹکس بنتی ہی نہیں ہے اس لیے نہیں بنتی کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ theoretically speaking کوئی بھی ایک پیرڈائم کوئی بھی ایک پوزیشن دوسری پوزیشن سے نہ بہتر ہے نہ بری ہے تو آپ کوئی بھی پوزیشن رکھ لیں ہر پوزیشن is equally defensible ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پیٹریار کی بڑی بری چیز ہے دوسرا مندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑی چیز ہے پوسٹ مورڈنزم بزاتے خود آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا کہ کونسا نیریٹیو بہتر ہے اور کونسا نیریٹیو پورا ہے حالانکہ جنڈل سٹیڈیز میں پوسٹ مورڈنزم اس وقت بہت بہت سٹرونگلی رائج کرتا ہے فوقو نے جب لوگوں نے یہ ان سے پوچھا کہ جی تو پھر آپ کا سلوشن تو کوئی ہوا ہے نہیں آپ تو کوئی حل ہی نہیں بتا رہے تو فوقو نے جواب یہ دیا کہ میرا تو کامی یہ نہیں کہ میں آپ کو حل بتاؤں اول تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں پر سوال اٹھانے چاہیے ultimate skepticism کی position اختیار کی مگر جب آپ پوسٹ مورڈنزم کی پولٹکس کی طرف بلعمومی طور پر دیکھتے ہیں hole دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا جو male goal بن چکا ہے وہ ہے sexual liberation کا فوقو نے خود بھی اس پر لکھا اور sexuality پہ اور sex پہ بہت کچھ لکھا اور لوگوں نے بھی بہت لکھا اور جب gender studies کا focus sexuality کی طرف مڑا تو فوقو کا بہت deep influence رہا gender studies پہ اور کیونکہ وہ sexuality کو study کر رہے تھے تو اس ویسے بڑا اس کا deep influence رہا تو ان کا جو main مقصد بن چکا ہے فرویڈ کے ساتھ جڑ کے وہ یہی ہے کہ ہم ایک sexual revolution چاہتے ہیں جس میں ہر انسان جو ہے وہ sexual repression سے جو کم سے کم ازاد ہو سکے اور وہ repression جو ہے وہ بہت ساری اور repression اور repression کی بنیاد ہے اب اس میں مجھے ایک اور لطیفہ بڑا اچھا سا یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک working class meeting ہو رہے تھی تو اس کے اندر manifesto لکھا جا رہا تھا اس تنظیم کا جوک ہے اصل میں حقیقت میں کبھی ایسے نہیں ہوا تو اس کے اندر انہیں لکھا کہ اچھا آپ نے اس میں کچھ گیز کے بارے میں mention کیا انہیں کہا نہیں جی اچھا چلیں گے اس کے بارے میں کچھ لکھا پھر انہیں کہا اچھا آپ نے اس کے اندر کوئی lespians کے بارے mention کیا انہیں گا نہیں اچھا اس کے بارے میں آپ نے transsexuals کے بارے میں لکھا نہیں اچھا اس کے اندر آپ نے کچھ خواتین کے حقوق کے بارے میں لکھا خواتین کی آزادی اور ان کے جسم کی آزادی تو پیچھے سے ایک پرانا بڑھا سا ورکر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ آواز اٹھا ہی اس نے یہ کہا اچھا یار ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ لکھ دو جو کام کر کر کے اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ سیکس کسی کے ساتھ کرنے کے قابل نہیں رہتے تو it's just a funny joke but وہ حقیقت یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر کم سے کم جو politics کا فوکس اس ان لوگوں میں post modernist میں رہا ہے وہ اتنا overwhelmed ہے by questions of sexuality کہ اس نے بالکل ایکنومک questions کو اور political questions کو اگر کبھی دیکھا ہے تو صرف اسی نکتہ نظر سے دیکھا ہے مگر ان کو کبھی scientifically اور independently examine یا دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن وہ کر بھی نہیں سکتے وہ کر اس لیے نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی خواندگی کی شرح کیا ہے پاکستان کے اندر خواتین کی خواندگی کی شرح کیا ہے مردوں کی خواندگی کی شرح کیا ہے تو وہ یہ کہیں گے شرح خواندگی یہ concepts ہی جو ہیں یہ loaded concepts ہیں ہم ان کو قبول ہی نہیں کرتے یہ آپ جو charts بنا رہے ہیں جو آپ data present کر رہے ہیں یہ ایک پورا scientific paradigm ہے جس میں آپ claim کر رہے ہیں objectivity ہم تو اس objectivity کو مانتے نہیں یہ آپ کا narrative ہے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے narrative کو accept کریں کیونکہ آپ یہ advocate کر رہے ہیں کہ غریبوں کو تعلیم ملنی چاہیے مگر ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس narrative کو کسی اور narrative سے بہتر سمجھیں تو یہ سوچ جو develop ہوئی نا basically یہ develop اس وقت سے ہوئی کہ جب enlightenment ہو رہے تھے تو اس کے خلاف ایک لہر اُبھری جس کو counter enlightenment کہتے ہیں اب یہ لہر جو تھی وہ مضبوط نہیں تھی enlightenment زیادہ مضبوط تھی مگر under the surface یہ enlightenment کی values اس کو challenge کر رہی تھی اور بہت سارے جو counter enlightenment کی values تھیں اور جو ان کی arguments تھیں وہ فریدرک نیچے نے ان کو pick up کیا اور فریدرک نیچے سے پھر ہائیڈگر نے ان کو pick up کیا اور ہائیڈگر سے basically فوکو نے ان کو pick up کیا اور فوکو سے اس کو جودت بٹلر نے اور American academy وغیرہ نے pick up کیا تو اس طرح کر کے جرمن جو counter enlightenment ideas تھے وہ فرانس کے through travel کرتے کرتے ہیں American academy میں پہنچے اگر آپ اس journey میں intellectual journey میں interested ہیں کہ یہ کس طرح ہوئی اور اس کی تفصیلات کیا ہیں تو آپ ضرور ایک کتاب پڑھئے which is called the seduction of unreason brilliant book جس کے اندر یہ پوری journey جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ جناب میں post modernist بالکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ Aristotle نے ہی بڑا اچھا جواب دے دیا تھا اس قسم کی solipsism کا کیونکہ اس کو philosophy میں ہم solipsism بھی کہتے ہیں یا sophism بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سچائی جیسی کوئی حقیقت نہیں تو آپ ایک حقیقت ہی بیان کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں the truth is there is no such thing as a truth but if there is no such thing as a truth then that cannot be the truth that there is no such thing as a truth تو یعنی کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی یہ ہے کہ کوئی سچائی نہیں تو پھر جو یہ بات تھی کہ کوئی سچائی نہیں وہی سچائی ہے مگر آپ نے کیونکہ کہ کوئی سچائی ہو نہیں سکتی تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچائی بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی سچائی نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر سب کچھ ہم سبجیکٹیو کر دیں تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں ساکریٹیز نے اسی وقت جواب دے دیا تھا دوزار چھے سو سال پہلے کہ ہمارے پاس کوئی بیسس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ آپ کی بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے یا میری بات زیادہ حقیقت کے قریب ہے بلکہ ہم ایک ایسی سچویشن میں انڈ اپ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ہم حقیقت پہ اگری ہی نہیں کر سکتے کہ حقیقت ہے بھی یا نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک خواب ہے اور میں ہی خواب دیکھ رہا ہوں آپ تو ہیں ہی نہیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف میں ہی ہوں یعنی کہ آپ ایک ایسی جس کو سولپسزم کہتے ہیں آپ ایک ایسی فیلسوفیکل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ یہ پرووی نصابت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ہے بھی یا نہیں جہاں سے دیکھ ہٹ ایکچولی اپنی فیلسوفی کو شروع کرتا ہے اسی چیز کو رد کر کے اپنی بارڈن فیلسوفی شروع کرتا ہے اور پھر یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور ریلیشنز ہیں وہ لینگویج پر ڈیٹرمنڈ ہیں تو یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں دنیا کو دیکھیں آپ ذرا کہ جو لوگ ایمپائر کی بات نہیں مانتے ان کو زبانوں سے کنونس نہیں کیا جاتا ان کو ہتھیاروں سے کنونس کیا جاتا ہے ان کو الیمنیٹ کر دیا جاتا ہے ان کو نیست و نبود کر دیا جاتا ہے اب جو ایفریکہ کے اندر غلام بنے تھے میں ویسٹ ایفریکہ سینگال گیا میں نے دیکھا تھرٹین ملین لوگوں کو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے سارڈین کینز کی طرح لے کے گئے امریکن کانٹینٹ پر کس طرح سے ان کو سلیف ٹریڈ کیا جاتا تھا اور ویسٹ کی اتنی ساری جو پاور اور پریولیج ہے وہ کس طرح سے سلیف ٹریڈنگ پر بنیاد رکھتی ہے تو ان سلیف ٹریڈوں کو سلیفز کو لفظوں سے نہیں کنونس کیا گیا تھا کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ نہیں ان کو چھانٹوں سے کنونس کیا گیا تھا ان کو بیڑیاں لگائیں گی تھے ان کو قتل کیا گیا تھا ان کو مارا گیا تھا مغل ایمپائر کو لفظوں سے نہیں کنونس کیا گیا تھا مغل ایمپائر کو ملیٹری کانکویس سے کنونس کیا گیا سے سبڈیو کیا گیا تھا اور اسی طرح دنیا کے اندر آپ پوری انسان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ہیجومانک جو آئیڈیا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک ہیجومانک پولیٹیکل پاور ہوتی ہے اور جب تک وہ پولیٹیکل پاور ایکچولی اسٹیبلش نہیں ہوتی تو وہ ایڈیولوجیکل ہیجیمنی کہاں سے اسٹیبلش ہو اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاور کی بنیاد جو ہے ہمیشہ وہ یہی رہی ہے کہ وہ پولیٹیکل سائنسوں میں یہ پڑھاتی ہے کہ پاور کی جو ایکچول بنیاد ہے وہ آپ کے ہتھیار ہیں وہ آپ کی اورگنائز ملٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اورگنائز ملٹری کو بنانے کے لیے اس کے ویپنز کے لیے آپ کو اورگنائز ایکنامک پاور چاہیے تو پولیٹیکل پاور ریسٹس آن دی فاؤنڈیشن ملٹری پاور ایٹسلف ریسٹس آن دی فاؤنڈیشن آف دی ایکنامک موڈ پردکشن مگر بہرحال یہ چیزیں پوسٹ مارڈنیس جو ہم وہ قبول نہیں کرتے آخر میں یہ کہ بائنڈری تھنکنگ، اسینشلزم، ڈیٹرمنیزم اور ریڈکشنزم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسینشل ایبسٹریکشن کے ٹولز ہیں اس کے بغیر تھیوریٹیکل ایبسٹریکشن ہو نہیں سکتی اور جب تک آپ تھیوریٹیکل ایبسٹریکشن نہیں کر سکتے تو آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے جب آپ پہلی جماعت میں تھے تو آپ نے یہ اپوزٹس پڑھیں دن، رات، زندگی، موت، مرد، عورت وغیرہ وغیرہ وہ پڑھیں اور آپ نے اس چیز کو پہچانا کہ دنیا کے اندر ہر لیول پہ اپوزٹس وغیرہ جو ہے وہ اگزسٹ کرتے ہیں ہاں یہ حقیقت ہے ہیگل سے بھی ہم یہ سبق سیکھتے ہیں ہیریکلائٹس سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ یہ اپوزٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر پینٹریٹ کرتے ہیں ایسی بھی ریلم ہے جہاں پہ یہ دونوں اپوزٹس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں مگر حقیقت ان کے فیوز ہونے سے یہ حقیقت نہیں آیا ہو جاتی کہ اپوزٹس اگزسٹ نہیں کرتے ایک اگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں ایک ہی آرگیمنٹ ہے بار بار پوسٹ موڈنس استعمال کر رہے ہیں اور لوگ سیڈلی اس میں بے وکوف بنی جا رہے ہیں آرگیمنٹ یہ ہے کہ دو اپوزٹس کے درمیان اگزیکٹ پوائنٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ جب ایک چیز جو ہے دوسرے چیز کے اندر ٹرانس فارم ہوتی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ دن جو ہے وہ رات اگزیکٹلی کون سے سیکنڈ پہ تبدیل ہو کے رات بنا آپ نہیں بتا سکتے آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں چھے بجے شام ہوتی ہے اور چھے بجے کے بعد جو ہے وہ رات ہو جاتی ہے ہے جی پانچ سے چھے بجے کے درمیان جو ہے وہ شام ہوتی ہے نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے بس بیچ میں کہیں ہوتے ہیں آپ اور اس کے بعد رات ہو جاتی ہے مگر کوئی بھی ایڈیٹ یہ نہیں کہے گا کہ کیونکہ آپ ایکزیکٹ سیکنڈ نہیں بتا سکتے کہ دن کس وقت رات میں تبدیل ہوئی ایکزیکٹ وہ لمحہ نہیں بتا سکتے کہ کس لمحے پر دن جو ہے وہ رات بن گئی تو اس سے یہ نتیجہ تو نہیں اخص کیا جا سکتا کہ دن اور رات کے اندر کوئی فرق نہیں جو دن اور رات کے اندر فرق نہیں جانتا وہ ظاہری بات ہے انتہائی جاہل آدمی ایسا ہی ہے نا تو اسی طرح ہم نے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر انٹیلیکچول چیز کے اندر پوسٹ موڈنزم جیسے جیسے گھسا ہے تو اس نے یہی کیا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں کچھ ایلیمنٹس اس چیز سے اٹھا لیں کچھ ایلیمنٹس اس چیز سے اٹھا لیں دیکھا کہا دیکھو ان طرح چیزوں میں یہ دو ایلیمنٹس کومن ہیں اور آپ اگزیکٹلی بتا نہیں سکتے کہ کون سے پوائنٹ پر ایک چیز جو ہے دوسرے چیز میں ٹرانسفارم ہوتی ہے لہذا دو اپوزیٹس کو تصور کرنے کا لاتا تو مثال طور پر آپ دیکھیں اس میں آرگیومنٹس یہ پریزنٹ کی گئی کہ جو موڈن سوسائیٹی ہے اور جو میڈیویل سوسائیٹی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو سیکلور سوسائیٹی ہے جو تھیوکرائٹک سویٹی اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو فیشزم ہے جو کامنیزم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو دیماکرسی اور اتھاورٹینیزم ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی چیز میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز تو کامن ہے کسی دوہ کی کس سائنس اور ریلیجن میں کوئی فرق نہیں ہے objectivity اور subjectivity میں کوئی فرق نہیں ہے enlightenment اور counter enlightened میں کوئی فرق نہیں ہے education اور illiteracy میں کوئی فرق نہیں ہے کسی چیز میں کوئی فرق آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہ argument ہر چیز پر لاغو کر کے لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ دونوں چیزوں کے اندر جو opposites ہیں ان کے اندر کچھ نہ کوئی چیز یا differences ہیں ان کے اندر کوئی چیز common تو ہوگی اور کوئی ایسا point ہوگا جہاں پہ وہ ایک سے دوسری میں transition ہوئی ہے تو کیونکہ آپ وہ exact point کو identify نہیں کر سکتے آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دو دو points ہی نہیں یہ بالکل ایسے ہے دوستوں جیسے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں آپ کے سر کے اوپر سے ایک بال ایک بال ایک بال نکالتا چلا جاؤں اور میں آپ سے یہ پوچھے ہوں کہ کون سا بال جب میں پلک کروں گا تو آپ گنجے ہو لیں گے تو آپ اس بال کا نمبر میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ جناب جب آپ دس ہزار بال میرے سر سے نکال دیں گے تو میں گنجا ہو جاؤں گا آپ نہیں مجھے بتا سکتے ہیں میں کہوں گا نہیں ہی دس ہزار نہیں ہے دس ہزار ایک ہے دس ہزار دو ہے ہو تیسرا کہہ گا جی ڈس پانچ والے بال پہ آپ گنجے ہو گئے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کس point پہ آپ گنجے ہو گے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنجے اور تنڈو کے اندر اور بال والے بندے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے لکھوا رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں اینیوی تو پوائنٹ اس مزاق کر رہا ہوں کسی گنجے بندے کا ہر بندے نے گنجا ہونا ہے بیسکلی یہ تو میل پیٹن بولنس ہے نا ہر مرد جو ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر اپنے سر کے بال جو ہے وہ کھو دیتا ہے تو اس لیے میں ان کا مزاق نہیں اڑھا نا میں خود ہو جانا ہے میں اپنا ہی مزاق اڑھا رہا ہوں تو مہین نہ کرنا مگر بہر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آرگیمنٹ باہر باہر جو ہے وہ ریپیٹ کی جا رہی ہے اور یہ ایک بیسکلی نونسنس قسم کی آرگیمنٹ ہے کہ پوسٹ موڈنزم نے جو بائن بازو ہے اس کے اندر کیونکہ وہ یہ پوسٹ موڈنزم اور پوسٹ موڈنزم ایک بہت بڑا فرق ہے لیبرلز یہ کہتے ہیں کہ ہم بائن بازو کے ہیں ہی نہیں ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں ہم تھڑے ہیں ہم ریلیکسٹ ہیں اور بائن بازو کے لوگ جو ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لیبرلز وہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں ہیں ہم یہاں ہیں لیبرلز بائن بازو کے لوگوں کنونس نہیں کر سکتے ہیں بائن بازو کے لوگ لیبرلز کو کنونس نہیں کر سکتے ہیں ان کے درمیان ایک آنی ایزی قسم کا سٹیل میٹ ہو چکا ہے مگر جو پوسٹ موڈنز ہیں وہ بائن بازو کو ریپلیس کرنے کی کوشت کر رہے ہیں وہ لیبرل نہیں بننا چاہتے بلکہ لیبرلز پہ تو وہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں we are the new left ہم اصل بائن بازو ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے ینگ لوگ جو ہیں انہیں مارکسزم اور سوشلزم اور پروگریسیف پولٹکس کو چھوڑ کے پوسٹ موڈنز پولٹکس وغیرہ آئیڈنٹی پولٹکس اڈاپٹ کی ہے جس کا انتہائی نقصان بہن الاقوامی طور پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے اور نظر آتا چلا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو سوچ ہے جو ریاکشنری کاؤنٹر انلائٹنمنٹ کی بنیاد رکھتی ہے یہ موومنٹ کی جو موومنٹس کی جو سولیڈیارٹی ہے ان کو ایٹمائز کرتی ہے ان کو ڈس آرٹیکلیٹ کرتی ہے ان کو تباہ برباد کرتی ہے اور ان کو سبجیکٹیو بنا دیتی ہے جس بنیاد پہ ہم کبھی بھی کسی کوئی دو لوگ جو ہیں وہ کسی ایک چیز پہ اگری کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دو لوگ جب کسی ایک چیز پہ اگری کریں تو وہ صرف تب ہی اگری کریں گے کہ جب ان کے پاس کوئی بیسس ہو اس اگریمنٹ کا اور وہ بیسس صرف صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اس مادی دنیا کو سمجھنے اور اس کے رشتے کو سمجھنے کے لیے ان رشتوں کو سماجی رشتوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان کو سمجھ کے ان کو تبدیل کر سکیں امید ہے کہ آپ نے اس ماباد جدیدیت کے لیکچر کو انجوئے کی ہوگا میں جانتا ہوں کافی مشکل ٹاپک ہے آپ نے سوال ضرور رکھئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا جواب آپ کو جلدہ سے پہنچاؤں Thank you so much